اسلام علیکم جی میں ہوں زباری رحمان دیکھیں آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل اس وقت ہم موجود ہیں عرشت شریف صاحب کے گھر کے باہر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی وفات کو ایک دن جو ہے وہ گزر چکا ہے اطلاع تھی آ رہی ہے کہ آج رات ایک بچ کر پانچ منٹ پر جو ان کا جستہ خاکی ہے وہ اسلامت ائرپورٹ پہنچایا جائے گا بہت ہی افسوسنا خبر سینئر صحافی عرشت شریف صاحب کے حوالے سے ہم نے سنی جتنا بھی افسوس کیا جائے اس پر وہ کم ہے لیکن میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عران عرشت صاحب ان سے جانیں گے وہ حقائق جو کہ ہم سے چھپائے جا رہے ہیں وہ باتیں جو بار بار سوشل میڈیا پر مین سری میڈیا پر کی جاری ہیں سر پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا بہت سے اس وقت جو ہے وہ سوالات میڈیا پر چل رہے ہیں سب سے پہلا تو عرشت شریف صاحب کی جو انویسٹیگیشن تھی جو ان کا ریپورٹنگ کا جو تھیم ہوتا تھا اس حوالے سے کہ کبھی بھی انہوں نے کوئی جھوٹی خبر نہیں چلائی ہمیشہ سچائی کی بات کی فیکٹ بیس ان کی نیوز ہوتی تھی اور یہ بھی کہا جا رہے کہ وہ کسی خاص ڈاکومنٹری پر کام کرے تھے اس کا صرف ایک منٹ اور قریباً تین تیس سیکنڈ کا حصہ جو ہے وہ ریلیز کیا گیا ہے جو کہ اس کا ٹریلر کہا جائے اور اسی سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنی خوفناک قسم کی ڈاکومنٹری سی جو ریلیز ہوتی تو بہت سے حقائق جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بات یہ ہے جی خطروں کے خلاڑی جو ہوتے ہیں وہ خطروں سے تو کھیلتے ہیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بندہ بڑا کام کر رہا تھا اور وہ جن کے خلاف کر رہا تھا ان کو تو یہ باتیں چوبتی ہیں اور پھر یہاں پہ میرا خیال ہے کوئی بھی بندہ ایسی باتیں کرنے سے اجتناب کر رہا ہے لیکن ہر زبان پہ یہی جو ہے نا بات ہے کہ زبان زدہ عام ہے کہ یہ جو ہے نا ایمپورٹڈ حکومت نے کروایا ہے کام تو بہرحال یہ مبینہ طور پر بات آ رہی ہے لیکن جس نے بھی کروایا ہے یہ جو ہے نا جمہوری معاشروں کے لیے اچھا پیغام نہیں ہے اس طرح تو جو ہے نا کہ مطلب مارشل لاز میں بھی نہیں ہوتا تو شرم علی بات ہے اگر کروایا ہے اگر نہیں کروایا تو پھر یہ مطلب وہ اللہ کے ہاں سرک روح ہوں گے شاکرنے والے جو ہیں وہ مطلب سر کینین میڈیا جو ہے وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ مسٹیکن آئیڈنٹیٹی کا معاملہ نہیں تھا یہ سوچی سمجھی سادش تھی ہمارا میڈیا اس کو جھٹلا رہا ہے بی بی سی نے ریپورٹ کیا ہے کہ ارشا شریف کو سچ بولنے کا جو ہے وہ جرمانہ ادا کرنا پڑا ہے ان کی قیمت ادا کرنی پڑی ہے یہی بات جو ہے نا ڈاؤٹ فل کرتی ہے پبلک کو کہ جو ہے نا وہاں کی جو پولیس ہے اس کے جو ریاست کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے جو بیان پہلا جاری کیا گیا پھر دوسری سٹیٹمنٹ آئی پھر تیسری آئی پھر چوتھی آئی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ڈاؤٹ فل کرتی ہیں اور دوسری بات ہے وہاں کا جو ایک صحافی ہے اس نے جو بتایا ہے کہ جہاں کا واقعہ بتایا گیا ہے اس سے کوئی سیونٹی نائن کلومیٹر دور یہ واقعہ پیش آیا روڈ پہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں لیکن ارشا شریف نے گاڑی نہیں روکی تو شوٹر نے اس کو شوٹ کر دیا اس کا ٹائر برسٹ ہو چکا تھا جب بھی آپ نے کسی بڑے ٹیرریس کو بھی پکڑنا ہے اگر آپ نے اس کی گاڑی کو ہٹ کر لیا ہے گاڑی کا ٹائر برسٹ ہونے سے وہ اپنے آم رک جاتی ہے تو اس کے باوجود سر میں گولی مارنا اور ڈرائیور کو گولی نہیں ماری گئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ جان نکل نہیں ہوتی ہے وندہ وہاں پہنچ جاتا ہے ایک بات آپ کیا کہیں گے کہ ارشا شریف کو پہلے سے جب کسی کو شوٹ کرنا ہوتا ہے تو مقصد تو شوٹ کرنا ہوتا ہے کروانا ہوتا ہے نا تو اس لیے مطلب دونوں پہلو اگر وہ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا ہے سہبن ہوا ہے اچانک ہوا ہے تو پھر تو وہ وہاں اس کی جان جانی تھی اور وہ پہنچ گیا وہاں پہ اگر کروایا گیا ہے تو پھر گاڑی بریسٹ ہو ٹائر بریسٹ ہو گاڑی رکے نہ رکے جن شوٹر کا مقصد تو ہے اس کو شوٹ کرنا ارشا شریف کی ایک بات بڑی سوچل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ رات قبر میں ہی لکھی گئی ہے جو رات وہ آنی ہی ہے اس کے بات اس کا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پہلے سے علم تھا کہ بھاگنے کا بھی فائدہ نہیں ہے موت ان کا پیچھا کرے گی ایمان والا شخص جو ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے وہ اپنا کام کرتا ہے زاری بات ہے بچوں کی روزی کے مانے کے لیے جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے پھر اس کے اندر جو ہے ایکسپرٹیز آ جاتی ہیں وہ جو تھا ایک ایکسپرٹ صحافی تھا بس اس کی وہ ایکسپرٹی حالات ایسے پیدا ہوئے اس کی جان جانی تھی اللہ کو ایسا ہی الفاظ بھی نہیں نکر رہے کہ یہ بڑا شوق نہیں ہوا جب میں صبح تین بجے جاگا تو میں نے موبائل کو کھولا کل تو دیکھ کے میں نے میرے یقین نہیں ہو رہا تھا تو پھر آستہ آستہ جب وہ خبریں عام ہوئیں تو پھر ایک انہوں سے صبح پہنچے ادھر دیکھا تو حالات بڑے گمبیر تھے فیملی ان کی جو ہے والدہ جو ہے اس کے آنسو دیکھیں نہیں جاتے بچے ہیں بچی ہے ایک بڑی بچی ہے اور سترہ اٹھرہ سال کا اس کا بیٹا ہے نیچے دو تین بیٹے اور چھوٹے اب معمولہ یہ ہے کہ ان بچوں کی جو کفالت ہے دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے بچوں کو یتیم کر دیا گیا ایک عورت کو بیوا کر دیا گیا ایک ماں کو اس کے بیٹے سے چھین لیا گیا لیکن حکومتوں کے اندر دل نہیں ہوتا یہ جان لیتی ہیں اور جان دیتی ہیں اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شریف صاحب کو سچ بولنے کی قیمت اپنی جان کے صدقے میں ادا کرنی پڑی ہے میرے ساتھ موجود تھے رانہ ارشد صاحب ان کی باتیں آپ نے سنی اور اسی نتیجے پر انسان پہنچ سکتا ہے کہ بعض حادثے ہوتے نہیں ہیں کروائے جاتے ہیں دیجے کا اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام آپ سے پھر سے ملکات ہوگی اللہ حافظ سمیہ برینجا ملکات ہوگی